نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ایک قوے کو اپنی شکل و صورت پر بہت گھومن تھا اس کا خیال تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں وہ دوسرے قووں کو بدصورت سمجھ کر ان سے الگ الگ رہتا ایک دن اس نے سوچا کالی کا لوٹی اور بھونڈی شکل کے قووں سے میری صورت بلکل الگ ہے بھلا ان کا اور میرا کیا مقابلہ مگر سب پرندے مجھے قوہ ہی کہتے ہیں اگر میں اپنے پروں میں مور کے پر لگا لوں تو وہ مجھے مور سمجھنے لگیں گے یہ سوچ کر اس نے مور کے خوبصورت اور چمکیلے پر اکٹھے کر کے اپنے پروں میں لگا لیے اور موروں کے ساتھ پھرنے لگا موروں نے جب اس کالی کا لوٹے قوے کو اپنے ساتھ پھرتے دیکھا تو سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے اور ٹھونے مار مار کر اس کے سارے پر نوز ڈالے بے وقوف قوہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور پھر قوہ میں آ ملا قوہ پہلے ہی اس کی اکڑفن دیکھ کر اس کی صورت سے بیزار تھے اب جو یوں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے جاؤ اب تمہارا ہمارے پاس کچھ کام نہیں چلے تھے بڑے مور بننے کے لیے اب جا کر موروں ہی میں رہو اس طرح یہ بے وقوف قوہ نہ موروں میں رہ سکا اور نہ قوہ میں بچارے کو دونوں طرف سے دھکے ملے تو بہت پچھایا اور دل میں کہنے لگا سوچا تھا کیا اور ہو گیا کیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے